صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ حضراباد بیلسٹر اسد الدین عویزی نے سو سال یعنی سس سالہ اُرس شریک درگاہ حضرت محمد تاج الدین بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ ناکپر کے زمن میں تمام ظاہرین ورحمان ناس کو ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے حضرت سید محمد تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ کا جو ست سالہ اُرس شریف ناکپر منایا جا رہا ہے میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے ان تمام منتظمین کو اور تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ کے اقیدت مندوں کو اس پیغام اس ویڈیو میسیج کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں سب سے پہلے تو پیارے خان صاحب کو اور ان کے انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے خابل سمجھا کہ میں اپنا پیغام روانہ کروں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سید محمد تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسن اسکری رحمت اللہ علیہ کے اولاد سے ہیں آپ تمام لوگ بخوبی واقف ہیں کہ تاج الدین بابا کے پیر و مرشد حضرت عبداللہ شاہ صاحب خادری نوشائی ہیں آپ تمام لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ تاج الدین بابا کا سلسلہ چشتیہ سابیریہ اور تاجیہ کے نام سے موصوم ہوا اور رسل شریف ہمیشہ باویس محرم سے شروع ہو کر انتیس محرم کے اختتام پر پہنچتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی ان کے خوبصورت محلات خندر میں تبدیل ہو گئے مگر یہ صوفیہ اکرام جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بوریا اور بستر پر بیٹھ کر اللہ کی محبت اور اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو اور قرآن و سنت کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا آج بھی ان کی خانخائیں آباد ہیں ان کی آستانے آباد ہیں اور صبح خیامت تک آباد رہیں گے مجھے یہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ صوفی کون ہے تو جنید بغدادی نے کہا جو اپنی نفس کے لیے مر چکا ہے اور جو صرف اللہ کے لیے زندہ ہے و صوفی ہے میں پھر سے امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ کے اس پیغام کو سمجھیں گے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے میں پھر سے تمام انتظامیہ کمیٹی کو اپنی جانب سے مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ست سالہ عرص شریف صحیح طریقے سے اور پورے انتظامیہ اچھے طریقے سے اس کو منائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ